مرشد میرے مدینی میاں آل نبیل اولاد علی میرے مدینی میاں آل نبیل اولاد علی میرے میاں دو چار باتیں ذرا حرص کرنا چاہوں گا الحمدللہ آپ کو دیکھی رہے ہیں ادھر چند وقت سے کچھ حضور شاکل اسلام کے ایک دو بیانات اور حضرت کی کچھ تحریریں سامنے آئی ہیں امید ہے وہ تمام حضرت کا وہ بیان اور وہ تحریریں جو ہے لوگ انہیں دیکھ بھی چکے ہوں گے اور سن بھی چکے ہوں گے اگر نہیں سنا ہو تو جو ہماری ذمہ داران ہیں آپ ان سے اگر پتہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا اچھا اور ایک بات اور میں آج کرنا چلوں یہ چونکہ حضرت کی میفیل میں ہو سکتا آپ لوگوں نے سنا ہو ہمارے زاکیر باپو صاحب ہیں اور ہمارے احسان باپو جاوید باپو ان لوگوں کو تو الحمدللہ یہ حضرت کی صحبت میں حضرت کی ارشادات و فرمودات سماعت کرتے بھی رہتے ہوں گے لیکن ایک بات میں آرز کرتا چلوں کہ حضرت شاکل اسلام کی اکثر محفیوں میں میں نے دو باتیں سنی ہیں حضرت فرماتے ہیں تعلیب علم اور کہ ایک تعلیب علم کو کیسا ہونا چاہیے اور مرید کو کیسا ہونا چاہیے تعلیب علم اور مرید کے تعلق سے حضرت شاکل اسلام فرماتے ہیں کہ ایک سچا اور کامیاب تعلیب علم ہو ہے جو ہر بات میں اپنے استاذ اپنے ٹیچر سے سوال کرے جتنا وہ زیادہ سوال کرے گا جتنا پوچھے گا تو آگے جا کر اس کے علم میں اجنا ہی زیادہ اضافہ ہوگا آگے جا کر وہ اجنا ہی بڑا عالم دین بنید ہے نازیزہ نہیں ملے تو جتنا زیادہ سوال کرے ہر ہر چیز میں کیوں کرے پوچھے کیا ایسا کیوں ایسا کیوں جو چیز اسے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان باتوں کی بات ہی ہے تو ایک سچا اور ایماندار اپنی تعلیم کو لے کر ایک سچا تعلیم علم وہ ہے جو ہر وہ بات جو اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہو وہ اپنے استاذ سے پوچھے ایک تعلیم علم کے بارے میں اس کی شان حضور شیخ علیہ السلام نے یہ فرمائی اور اسی طرح ایک مرید حضور شیخ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک سچا اور کامل مرید وہ ہے کہ اپنے پیر و مرشد کی زبان سے نکلے ہوئی ہر ہر لفظ کو اپنے دل کی تختی پر نقش کر کے اس پر عامل کرے بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو اپنے پیر و مرشد کی بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جو اسے سمجھ میں نہیں آئیں گی تو اپنے پیر و مرشد کی کسی بھی بات کو وہ پوچھے نہ اس پر کیوں نہ کرے گی پیر صاحب آپ نے ایسا کیوں کر دیا یا پیر صاحب ایسا کیسے ہو گیا جو معاملہ ہے اس میں ایک سچا مرید وہ ہے جو اپنے پیر سے سوال نہ کرے پیر کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے پیر جس پیر کی نظر پیر کی اقل و خیرت جہاں پر دیکھ رہی ہے پیر کی نظر جہاں پر پہنچ رہی ہے ہم اور آپ تو برہگار ہیں ہم ہماری نظر ہماری اقل ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی میرے پیارے بچوں میرے عزیز بزرگوں میری عزت ہم لوگ وہاں تک نہ تو دیکھ سکتے ہیں نہ ہماری اقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے ایک کامل پیر اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل رہی ہے ہو سکتا ہے ہمیں وہ بات سمجھ میں آ بھی سکتی ہے اور ہمیں وہ بات سمجھ میں نہیں بھی آ سکتی اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو بھی اسے آنکھ بند کر کے قبول کرنا چاہیے کہ ہمارا پیر نہ جانے کس نظریہ سے بول رہا ہو نہ جانے ہمارے پیر کے سامنے کون سی باتیں ہو کون سی ایسی وہ معاملات ہو جس کی وجہ سے ہمارا پیر بول رہا ہے تو حضرت نے کیا فرمایا ایک سچا تالیبِ علم ایک سچا ویدیارتی ایک سچا سٹوڈنٹ وہ ہے جو اپنے استاد کی زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل جائے جو اسے نہ سمجھ میں آ رہی ہو تو ترنس پوچھے اور ایک سچا مردید وہ ہے کہ اپنے پیر کی زبان سے اگر کوئی ایسی بات سن لے جو اسے سمجھ میں نہ آ رہی ہے تو اس پر ہرگی سوال نہ کرے بلکہ میرے پیر کی زبان سے نکلی ہے اس کا احترام کرے اور اسے قبول کرنے امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے موقع اور ماحول جیسا بنا ہوا ہے تو اس میں مجھے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے پر آپ کو زیادہ خود سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے آپ سمجھیں گے اور بس آج کی یہ محفل جن دو باتوں کو لے کر منعقید کی گئی ہے ایک تو مرید بننے اور بنانے کیلئے اور دوسرا ہمارے شہکل اسلام ٹرشٹ کی یہ جو واؤڑی محولا واؤڑی محولا کی جو برانچ ہے آپ زیادہ سے زیادہ اس تنظیم کو سپورٹ کریں دامے درمے قدمے سخنے ہر اعتبار سے آپ اس تنظیم سے جڑیں حضور شہکل اسلام سے منسلک ان سے جڑی ہوئی یہ تنظیم ہے حضرت کی سرپرستی اور صدارت میں یہ تنظیم چل رہی ہے الحمدللہ پورے ہندوستان میں چل رہی ہے آپ کے اس بورست میں اور آپ کے علاقہ آپ کے اس گاؤں میں بھی آپ کے محلے میں بھی ہے آپ اسے جتنا سپورٹ کر سکتے ہیں آپ اسے سپورٹ کر کے اپنی دنیا کو بھی خوبصورت بنائیے اور اپنی آخرت کو بھی خوبصورت بنائیے اب میں آپ جتنے بھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ آسانی سے بہ آسانی میری آواز سماد کر رہے ہیں تو جس ہاتھ سے ہم پھانا کھاتے ہیں مطلب دائنہ ہاتھ دائنے ہاتھ کو آپ اوپر رکھی اور بائیں ہاتھ کو اس طرح نیچے اور دل میں آپ کو یہ نیت کرنی ہے کہ نیچے والا ہاتھ یعنی الٹا ہاتھ وہ آپ کا ہے اور اوپر والا ہاتھ جو ہے حضور شہکل اسلام حضرت متنی لیا سر کا ہاتھ ہے اور جاوید بابو ابھی حضرت جو پڑھیں گے جو فرمائیں گے اس کو آپ ذرا گھوڑائیے گا تاکہ مائک میں آپ دورائیے گا تاکہ آسانی سے سب کو سنائی دے سکے اور یہاں پر حضرت بھی سن سکیں تاکہ پھر حضرت آگے کا پڑھیں یعنی اور جتنے جو چھوٹے بچے یہاں آئے ہیں اور ہو سکتا ہے کچھ نہ آئے ہو تو ان کے ماں باپ ان تمام بچوں کی نیت کر لیں گے اور جو لوگ پہلے سے مرید ہو چکے ہیں آپ دوبارہ تجدید بیعت کی نیت کر لیجئے اپنی بیعت کو اپنی مریدی کو تازہ کرنے کی نیت آپ حضرت پڑھ سکتے ہیں ہاں ہاں شاید جی باپو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی جو حضرت یہاں پر حاضر آئے ہیں جو حضرت سے بیعت کیے ہوئے ہیں اور جنہوں نے بیعت نہیں کی آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بیعت کی ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کر لیں یا کوئی گلتی کر کے آیا ہے کبھی بیعت ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس بیعت کو پھر وہ دوبارہ کر لیں اور آپ کے حضرت نے بھی جو فرمایا کہ آپ کے جو بچے یہاں نہیں آئے ان کے وکیل آپ بن جائیں اور اپنے بچوں کی طرف سے بھی آپ یہاں بیعت میں جھوڑ جائیں انشاءاللہ لذیذ میں دیکھ رہا ہوں حضرت شیخ الاسلام بن مسلمین امام الحمام سید المفسرین جانسین حضور محدیس آزم ہن ہمارے آنکھوں کے سامنے آپ کا جلوہ ہم دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ بار بار دیکھتے رہے ہیں ابھی تو ہم سکریم پر دیکھ رہے ہیں امید ہے انشاءاللہ ہم سرزمین بورسس پر حضرت کی آمد کو ہم آنے پر مطمئنی رہے اور دعا کرتے رہے ہیں انشاءاللہ سرزمین بورسس پر تشریف لائیں آپ لوگ اپنا جمڑا ہاتھ دابے ہاتھ پر رکھ لیں اور جو بیعت ہونے کی نیت کرتے ہیں وہ بیعت ہونے کی نیت کر لیں جو تعلیب ہونا چاہتے ہیں وہ تعلیب ہونے کی نیت کر لیں اور جو اپنے گناہوں کو ماب کروانا چاہتے ہیں وہ اس نیت سے بھی آپ بیعت کریں حضرت جو پڑے آپ بغور اس کو سماتھ فرمائیں جی حضرت عشاء بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں اپنے اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے ہماری توبہ پہول فرما ہماری توبہ پہول فرما اور مائل ہوتے ہیں اور مائل ہوتے ہیں تیری طرف تیری طرف سلسلہ 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 اشرفیہ چشتیہ چشتیہ پادریہ میں اے اللہ اے اللہ ان سلسلوں کی برکتے ان سلسلوں کی برکتے ہم پر نازل فرما ہم پر نازل فرما آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین ہماری آمین اللہ بال tsunamis مقارم FIL سب سے پہلے تو وہ تمام حضرات جو آج حضور شیخ الاسلام کے دامت سے وابستہ ہوئے ہیں جو حضرت کی بیعت و ارادت میں شامل ہوئے ہیں آپ تمام حضرات کو مجھ ناچیز کی جانب سے دیت کی عطا گہرائیوں سے مبارک بانیاں اور اب انشاءاللہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں یہاں کے آپ میری بزارش ہیں کہ آپ تمامی حضرات جو نئے مرید آج بنے ہیں وہ چھوٹے بچے اگر ہیں تو ان بچوں کے جو ذمہ داران ہیں اور جو ہمارے بڑے حضرات ماں بہنیں یا مردوں میں جو بھی پڑے ہیں آپ تمامی حضرات سے میری بزارش ہیں کہ آپ شدرہ شریف لے کر پیچھے کی طرف جہاں پر نام لکھا جاتا ہے آپ اس پر آج کی ڈیٹ آج کا آج کا دین آج کی تاریخ مہینہ اور سال یہ ضرور نکلیں گے تاکہ آپ کو یاد رہے گا کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس دن حضور شیخ الاسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور امید ہے کہ ہماری یہ جو شیخ الاسلامی ٹرشٹ وابڑی مہللہ کی جو برانچ ہے آپ تمامی حضرات زیادہ سے زیادہ اس کو مضبوط بنائیں اور اس سے جوڑیں اس سے جوڑ کر اپنے دنیا کو بھی خوبصورت بنائیں اپنے آخرت کو بھی سوارنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے زاکر باپو حضرت نے حکم دیا ہے کہ فاتحہ دیں اور سب سے پہلا کیک آپ آئیں گے آواز نہیں آ رہے آپ لوگوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل يا ائیهاا الكافرون لا عبد ما تعبدون ولانتم عبدون ما عبد وانتا عبددن ما عبددن ولانتم عبدن ما عبدتم لكم دینكم وليم بسم الله الرحمن الرحیم قل 홍هم الله احاد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا آد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایا کنبدو ایا کنزدعین احبینا صراط المستقین صراط الذین عمان تعالیهم غیر المطلوب عليهم ولا الظالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لامین ذلك الكتاب لا رئی بطیه بل للمتقین الذین یعمنون بالغیب ویقیمون صلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یعمنون بما انزل اليک مما انزل من قبل وبالاخرتهم یقنون اولئک علاق ضمن ربهم اولئک هم المفلحون وإلهكم الله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم این رحمة الله قریب من المحسنین وما ارسلناك إلا رحمة لنا عالمین لقد جاكم رسول من الفسكم عزیز عليه مالیتم حریس حریس عليكم من المؤمنین رعوف الرحیم فإن طولوا فقل حسنی الله لا إله إلا هو عليه طبکلكم وهو رب العرش العظیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيین وكان الله بكل شيء عليما اِنَّ اللَّهَ وَبَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا سُوَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلی على سجدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد كباب تحب وترضو بیان تصلي عليه صلاتهم السلام عليكم یا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ عَجْمَئِينَ الفاتحة اللہ حافظ اللہ حافظ آپ لوگ دعا کریں مولا تیلیلہیم کریم کا صدقہ آج جو یہ بزم پاک بلادت حضور الشیف علیہ السلام والمسلمین کے موقع پر تیرے ان گنہکار بندوں نے منقج کی ہے مولا ان تمام کی حاضری کو قبول فرمائے دنیا اور آخرت میں اس کا عذر عطا فرمائے حضرت شیف علیہ السلام والمسلمین کو صحت اور تندورسی عطا فرمائے ان کے عمر میں برکتیں عطا فرمائے ان کا سایہ تا دیر اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھ مولا ان کی محبت میں ہمیں ہمیشہ کے لئے قائم و دائم رکھ انہی کی محبت میں جلا اور انہی کی محبت میں اٹھا مولا ان تمام جو یہاں پر حضیر آئے ہیں ان کے جو بھی مقاسد ہو حضرت شیف علیہ السلام والمسلمین کے صدقے میں اسے پورا فرمائے دنیا اور آخرت میں اس کا عذر عطا فرمائے ان اللہ وَلَا اِقَتَوْيُّ سَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آبَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ سیدنہ نبینا شبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامُنَا الْمُرْسَلِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت حضور شیخ الاسلام حضور شیخ الاسلام جانسیل حضور محدیس آزم ہن حضور سید المفسرین امام الہمام نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت غوث کا دامن خواجہ کا دامن علماء اہل سلمت خانواد اشرفیہ نعرِ تَقْبِیر نعرِ رِسَالَت نعرِ سُگر ہے میرے بُکے روگے بُکے کاؤ امام نعرِ تَقْبِیر سنا ملے گا سنا ملے گا ہر مولا کے پیار موڑوں کی نفا کے تار اب کیسے سید پکار تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ مرشید مدنی میاں ام میں فرقت آتا دین کی خدمت دیا پر یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلام علیکہ سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم وَوْفَوِضُ عَمْرِي لَاللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَرْ وَعَكْمَ موسیقا موسیقا موسیقا